نمتکار سواگت ہے آپ کا کموڈیٹی فٹاپٹ میں جہاں ہم آپ کو کموڈیٹی مارکٹ کی تمام بڑی خبریں بتاتے ہی ہیں ساتھی آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں آپ کے پاس بھی کوئی سوال ہو تو آپ ہمارے نمبر 9136934065 اس نمبر پہ اپنے سوال ہمیں واتس ایپ کرے اپنا نام اپنے شہر کا نام اور پھر صرف کموڈیٹی سے جڑے سوال ہی اس نمبر پہ آپ ہمیں بھیجے ہم اگلے آدھے گھنٹے تک آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے مرز سادری ہیں سی او ہیں آوانس انٹرپرائزز کے یہ دونوں میمان آپ کے سوالوں کے جواب دینے والے ہیں آگے بڑھتے ہیں کچھ درشکوں کے سوال لیں گے اس سے پہلے ایک سوال سویابین پہ سادری جی کا لے لیتے سادری جی کیا لگ رہا ہے آپ کا انمان کیا کہہ رہا ہے سویابین میں کے دام آگے کوئی صدار ہوں گے یا اسی طرح سے کمزور رہیں گے سویابین میں میرا پرسنا بھیو ہے کہ حال فلال میں جب آرائیوالز کا پریشر آئے گا تب ایک بار کے لیے تو سوال پرائیسز پریشر میں ہی رہیں گے اس کے بعد ایک بار کراپ پرہ سیٹل ہوتا ہے تو راؤنڈ اپوٹ ہو سکتا ہے ڈیسیمبر کے آس پاس ہم اس میں تھوڑی بہت رہی کوری دیکھیں اگلے درشک ہمارے ساتھ پرموچ جین ہے چنے کا بھوشت کیسا لگ رہا ہے کیونکہ چنے کے دام لگتار بڑھتے جا رہے ہیں اٹھتر اون آسی سو روپے تک پرتکوینٹل کے باؤں منڈیوں میں ہو چکے ہیں اور اور بھی آگے کچھ تیجی کی سمبھامنا لگ رہی کیونکہ اس بار سپلائی کافی کم ہے کیا لگ رہا ہے سادری جی کیا جواب دیں گے ان کو آپ کو کیسا بھوشت دکھ رہا ہے پرموچ جین جی کا سوال ہے سر میں پرموچ جین جی کو یہ کہنا چاہوں گا کہ چنے میں حال فلال میں جو ہم اچھے پرائزز دیکھ رہے وہ کنٹینیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں سے تقریباً اور دو سو سے تین سو روپے پرتکوینٹل کے ڈیریکشن پرائزز میں نظر آ رہی ہے اور فیزیکل ڈیمائنڈ بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے چلیے تھوڑی بہت نرمی آ سکتی ہے آپ بتائیے سادری جی آپ کو کیا لگ رہا ہے حالدی میں کیا اور گراوٹ باقی ہے اگر باقی ہے تو نیچے میں کہاں تک حالدی کا وعدہ آ سکتا ہے وشنواندی آج جو ہم نے حالدی میں تقریباً ہزار روپے کی گراوٹ دیکھتی لوور سرکٹ لگا اس دیر کے لیے کھلا بھی تھا پر سسٹین نہیں کر پایا تو میں پرسنلی یہ مانتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ فور دنیکس 2-3 ٹریڈنگ سیشن اس میں ایک بار کے لیے ابھی بھی سیلنگ پریشر مینٹین رہے گا میں اس میں کارنٹ پریشے پر بائنگ کی سلاح نہیں دوں گا مجھے ابھی بھی تقریباً تقریباً 14,800 کے آس پاس کے لیولز آتے ہو ایک بار کے لیے نظر آ رہے ہیں اور ایک ایک ایمپورٹن فیکٹر یہ نوٹس کیا ہے میں نے کہ اگر ہم دیکھے تو تقریباً پچھلے 15 دن کے اندر اللی کا جو نسی ڈی ایکس میں کمبائن اوپن انٹرسٹ ہے وہ راؤنڈ اوپورٹ ابھی 20,500 کے آس پاس آ گیا ہے جو کی اوپر میں بگیننگ آب آگست میں ساڑھے 28,000 تک بھی گیا تھا تو وہ بھی میرے خلصے ایک مین ریزن ہے کہ کافی جو لانگ پوزیشنز تھی وہ وائنڈ اپ ہوئی ہے اس لیول پر جس وجہ سے بیریس سینٹیمنٹ مجھے تھوڑا اور اور جیرے کو لے کر سادری جی آپ کو کیا لگ رہا ہے آخری کچھ مینٹوں میں یہاں پہ ریکاوری آئی پورے دن لال نشان میں جیرہ دکھ رہا تھا 25,000 کے قریب چلا گیا ہے کیا کچھ ریکاوری کے سنکیت ہے یا بھاؤ اور بھی نیچے آنا باقی ہے اور گرابر بچی ہے جی مورالیس ہم پچھلے دو ایک مہینے سے دیکھ رہے کہ جیرہ مورالیس یہ ایک ہی رینج میں گھوم رہا ہے 24,000 سے لے کے تقریب میں 26,000 روپے تک کا حالانکہ آج ہم نے جو ریکاوری دیکھتی وہ کافی دنوں بعد ہم نے ایسا لگا کہ انٹرائی بھی ہم نے کچھ طرح کا مومنٹ دیکھا ہے پرائزز میں جس سے تھوڑا بہت آج جو مندی کا ماحول تھا وہ کریکٹ ہوا 24,000 سے 24,000 900 تک کے پرائزز ہے جیرہ میں پرسنلی میرا view ابھی بھی بائنگ لانگ ٹرم کے لیے سیل آن آئیز کا ہی ہے ایک بار ہو سکتا ہے کہ ہم 25,500 سے ہائر سائٹ پر 25,700 تک کے بھی پرائزز دیکھیں پر میں ان پرائزز کو سسٹین ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہوں کیونکہ جو باقی ترمریک پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں لائک افغانستان, ٹرکی, چائنہ وہ سب میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھی اچھے اور پوزیٹیو نمبرز ہی آ رہے ہیں تو پرسنلی میرا انومن یہ ہے کہ اس کو آپ کو ہمیشہ جتنا اچھا لے پہ ہو سکے اتنا جیرہ سیل کر کے ہی چلے یہ میرا ہی سیزن کے لیے ایک لانگ تبیو ہے گوار میں بتائی سر گوار بھی لگاتار کمزور ہو رہا ہے کیا اب وقت آ گیا ہے اپنے جو حال کے رینج ہے اس کے نیچلی لیول کے آس پاس ہی ہے کیا خرید لیں پرسنلی مجھے کافی ٹائم سے لگ رہا ہے کہ گوار خرید لینا چاہیے جو ہے وہ تقریباً دس ایک ٹریڈنگ سیچن سے کافی سائیڈ ویڈ مومنٹ دے رہا ہے ہم نے جو تقریباً دس ایک دن پہلے دیکھا تھا کہ چھپن سو آس پاس میں اگست کا کانٹریکٹ ریڈ ہوا تھا لیکن وہاں سے مورا لیس ٹین پرسن کی گیرہوٹ آ چکی ہے علاقی آج میری دیورنگ دے دے راجستان سائٹ پہ تھوڑی بہت ٹریڈروں سے بات ہوئی تھی ان پرائیزز پہ فیزیکل میل والوں کا ٹھیک ٹھیک بائنگ ہے پرسنل ہی مجھے لگتا ہے کہ یہ پرائیزز سے تھوڑا تھوڑا اکیومیلیشن سٹارٹ ہونا چاہیے ہمیں یہاں سے ہو سکتا ایک ریکاوری تھوڑی بہت نظر آئے پر میں ایک کلیر سیگنل نہیں دوں گا کہ پرائیزز گھوم چکے بکل نیا سیزن ہمارے سامنے ہے اور پچھلے ہفتہ در دن میں جو رین فال ہوا ہے وہ کافی سپورٹیو ہے اور تھوڑا سینٹیمنٹ چینج آئے پر اٹلیس کرنٹ پرائیزز پہ میں سٹیل کرنے کی سالہ ہی نہیں دوں گا وہ سکے تو تھوڑے بہت ڈپس پہ بائنگ کر سکتے ہیں چلیے آپ بتا دیجئے حلدی میں کیا کرنا چاہیے سادری جی چھوٹا سا جواب بے دیجئے ان کو پربین جی کو حلدی چودہ ہزار نو سکو کے ٹارگیٹ کے لیے سیل کرنی چاہیے اور میرا سٹاپ لاؤس رہے گا مانب آپ کا اور سادری جی آپ کا آپ لوگوں نے وقت نکالا ہمارے درشکوں کے سب ہی سوالوں کے جواب دیئے جو سوال آج کے سو میں ہم سامل نہیں کر پائے تھے کوشش کریں گے کل اسی وقت کمیونٹی پھٹا پٹ میں ان سوالوں کے جواب ہم دینے کی کوشش کریں گے شکریہ مانب جی آپ کا سادری جی آپ کا چلیے اسی نوٹ پر ہی شو کو یہی ختم کرتے ہیں بریک کے بعد بھی خبریں چلتی رہیں گی تو آپ نہیں من جائیے بنے رہیے ایٹی ناؤ سودیش ملتی